بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنس بن جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے آپ کے پاس 1 5 9 13 اس ٹائب کے نمبر لکھیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے جی 1 کے بعد 5 آ رہا ہے یعنی 4 کا ڈیفرنس ہے پھر 5 کے بعد 9 آ رہا ہے 4 کا ڈیفرنس ہے پھر 13 آ رہا ہے 4 کا ڈیفرنس ہے تو یہ ہمارے پاس ایک پیٹرن بن گیا ہے آرڈر بن گیا ہے اس ترتیب کو جو اس ترتیب سے ہم نے نمبر کو لگایا ہوا ہے اس کو ہم سیکنس بولتے ہیں یا ہم دوسری لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان نمبر اس کو ایک ایک number a lot کر سکتے ہیں natural numbers کے ساتھ ہم ان کی one to one correspondence بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے sequence جو ہے وہ function ہوتا ہے جس کی domain جو ہے وہ set of natural number ہوتی ہے یا اس کا کوئی subset ہوتا ہے ٹھیک ہے sequence is a special type of function from a subset of n to rrc یعنی یہ sequence ایسا ہوتا ہے کہ جس کی domain تو set of natural number ہے یا اس کا subset ہے اور جس کی range ہوتی وہ r ہو سکتا ہے set of real number یا set of complex number ٹھیک ہے sometimes the domain of sequence is taken to be the subset of the set یعنی 9 negative integers کا subset بھی لے لیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر کسی sequence کی جو terms آ رہی ہیں جو اس کی range آپ کے پاس range ہے sequence کی اگر وہ real ہوں تو ہم اس sequence کو real sequence پولتے ہیں denote ہم کرتے ہیں جی an سے ٹھیک ہے n اس لیے n کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو n ہے وہ domain میں سے لیا گیا اور وہ کیا ہو سکتا ہے آپ کا 1,2,3 up to so ایک نیچرل نمبر ہو سکتا ہے اچھا نیکسٹ دیکھیں جی اگزامپل کے طور پر جیسے بین لکھا ہے جی n پلاس مائنس 1 ریز ٹو پار n یہ ایک آپ کے پاس sequence ہے آپ اس میں domain کے elements جو ہیں آپ کے پاس نیچرل نمبر ان کو پٹ کریں تو آپ کے پاس different values آ جیں گے different terms آ جیں گے ٹھیک ہے n کی value 1 کے corresponding جو term آئے گی ہم اس کو first term بولیں گے n is equal to 2 وگلے جو term آئے گی ہم اس کو second term بولا کریں گے ٹھیک ہے اگر sequence کے domain جو ہے finite set ہو تو sequence جو ہے وہ finite ہوتا ہے otherwise جو ہے وہ infinite sequence ہوتا ہے ٹھیک ہے note an infinite sequence has no last term کہ infinite sequence کے پاس کوئی last term نہیں ہوتی یہ کچھ sequence کی examples دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کچھ پہلا اور دوسرا جو ہے وہ finite ہے اور باقی جو چار ہیں وہ infinite sequences ہیں then we can deduce a rule اور فارمولا کہ اگر ہم کوئی pattern ہمیں پتا چال جائے شروع شروع والی terms کو دیکھ کے تب ہم جو ہے کوئی فارمولا یا کوئی rule بنا سکتے ہیں پھر ہم general terms نکال سکتے ہیں کسی بھی sequence کی تو یہ first exercise ہے اس کے آپ کچھ questions کر لیجئے گا ٹھیک ہے آپ کو idea ہو جائے گا arithmetic progression کے ہوتا ہے سیکنس is arithmetic سیکنس our progression ap اگر آپ کے پاس an minus an minus 1 یعنی دو consecutive terms ان کا difference آپ پاس same آ رہا ٹھیک ہے an minus an minus 1 یعنی a2 minus a1 a3 minus a2 a4 minus a3 a5 minus a4 اگر ان terms کا difference آپ پاس same آ رہا ہے ساری terms کا تو یہ آپ کے پاس sequence سوگا وہ کون سوگا arithmetic سیکنس یا arithmetic progression ٹھیک ہے اور جو آپ پاس difference ہے یہاں پہ دو terms consecutive terms کے درمیان میں اس کو common difference بولتے ہیں اور اس کو d سے show کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس ap arithmetic progression ہے اس کی nth term nth term کا مطلب last term نہیں ایک general term ہے جس سے آپ ساری terms کو نکال سکتے ہیں اس کا formula ہوتا ہے an is equal to a1 plus n minus 1 into d an آپ پاس n term ہوتی a1 first term ہوتی n آپ پاس n ہوتا کہ کون term بولتے sequence کی next arithmetic mean a number a set to be arithmetic between two numbers a and b اگر capital a b ka arithmetic mean ہوگا اگر small a capital a b یہ ایک arithmetic progression یعنی اس کا کیا مطلب ہے small a capital a b اگر یہ آپ کے پاس arithmetic progression ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے پاس capital a minus a یہ برابر آئے گا b minus capital a ٹھیک ہے صحیح ہے نا کیونکہ ہم نے دو concept terms کا difference لینا ہے تو یہ برابر آپ کے پاس آج جائے گا اچھا جی next next دیکھیں جی کہ آپ کے جنرل term اس arithmetic mean کا formula بن گیا a is equal to a plus b over 2 ٹھیک ہے اور in general اس نے کہ we can say that an is the arithmetic mean between an minus 1 and an plus 1 اگر to an برابر ہوتا جی an minus 1 plus an plus 1 over 2 اور an arithmetic means بھی آپ can sum of an indicated number of terms is called series کہ اگر آپ اس can add to jose sum بن go on is series bola کر ھیک 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 example d 1 4 9 16 25 36 49 ھیک آپ کے پاس n square ھیک اور اگر آپ arithmetic sequence ہے اس کا formula ہوتا ہے s n is equal to n by 2 into 2 a 1 plus n minus 1 into d d n term کا sum ہوگا اگر آپ can arithmetic terms ہیں تو یہ questions بھی ہیں آپ کچھ دیکھ non n اے n برابر ہوتا a 1 r n minus 1 یہ formula r آپ کس term ہوتی ہے n آپ کس term کو آپ نکالنا چاہرہے ہیں تو یہ اس کے کچھ questions آپ practice کے لئے کر سکتے ہیں to n geometric means n n to that a arithmetic means a or b a capital a b بی ارثمیٹرک مین ہو تو یہاں پہ جی جمیٹرک مین ہوگا اگر سمال اے جی اور بی جمیٹرک مین ہو جمیٹرک پروگریشن ہو ساری تو اس کا کیا مطلب ہے ہم نے چونکہ کومن ریشو کیسے نکالنی ہے جی ٹرمز کو ڈیوائیڈ کر کے تو کپیٹل جی اوور ایز ایکل ٹو بی اوور کپیٹل جی آپ کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں سے کروس ملٹی پلی کر لیں جی سکر اے بی کے برابر آ جائے گا تو جی آپ کے پاس پلس مائنس کے روٹ نکالنے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس کس کے برابر ہوں گے یہ فارملا لکھا ہوا ہے اس نے جی اینٹو بی اوور ا کی پاور ن آور ن پلس وان ٹھیک ہے اور اس طرح جمیٹرک مین کی آپ نے کچھ اگزامپل کر لینی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ کونسیپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے اور نیکس جو انفینر ٹرمز کا یا ان ٹرمز جمیٹرک سیریز کا سم ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر میں کریں گے تھانک یو سو مچ